جنہا پتہ کھلے گا جنہا پتہ کھلے گا جنہا چل پتہ سائزی رونا یکی قدرہ زہر دا نہیں چھوڑا میدے وید انہا چل خراغا تھا نہیں پتہ بہت زہر دا سوڑا پتہ اپنی جنہا قدرہ زہر دا نہیں چھوڑا یہ سوک موتر بہت خوش پہ جانتا ہے سوڑے تو جنہاں انہیاں نارا چال دیا جنہاں بندے سمجھ دیا انہاں بھائی اور جنہا پتہ سکراغا چل کو دل ہو جاتا ہے اینے نارا اکڈوم ہے لیکن سفیر ویٹک نے دوسری کاندیشن بھی مردان نہیں مردان صاحبی بولو کہ اپنی زندگی رو بیٹکے چیز اینہا دو جنہاں آتے ہیں یا نہیں ہوگی نیری جہرم جیوس ہی جہرم جو ٹھیک ہے بھوتک کرتے در میں وہ کیسی کچھ بک کیوں ٹھیک ہے کہ میں دیکھ رہا ہے نا کہ فیس بک کا دیکھ رہا ہے ہر تقریباً تقریباً میں کہنا میں نے سوس ہویا ہے بڑا جنہوں میں دہنا تھا کہ کبوتر کسی سے کچھ چاہتہ مار رہنے ہیں کسی سے دو مار رہنے ہیں کسی سے تین مار رہنے ہیں یہ بڑا سوس ہویا ہے تو باقی تو یہ پیغام دینا چاہو کہ کبوتر اگر لے پلٹا کے دان کیونکہ کسی سے کبوتر بات جا ہے تو بڑی ڈالے ساں جی کبوتر دانا نہیں پورتن ہونا جائے تو ٹیمپریٹر باتاری ترداری کو بد دے نا پھر کبوتر ساپ کر کے ٹھوڑا کریں صحیح وہ بھی بھلکے دو کے انٹیپلے جیلے چھتری آجا سار نے وہ پانی کے انٹیپلے پلٹا جائے لے صحیح ہی جیلے کھوٹھے آجے کبوتر رامپوری شاو کر لے ہیں ہی تقریباً دو کے انٹیپلے پلٹا جائے ساپ کریں صحیح آپ کو پانی دے کر سعب آجا رامپوری شاو کریں اگر وہ کبوتر دانے تو مبا سلی نہیں دے کبوتر یہ ایک اٹھابا مابی ماندر فریش ماندر ہاں صحیح 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 جانئے اللہ کبوترنتاں چاہی ہو بھی کرا دیں اللہ اللہ اگر موانکہ تنہ دے کے جاپر بھائی نے شوک کرو گا جی دوستو آج ہم بڑے لیجنڈ استاد استاد ڈاکٹر گنی صاحب کے پاس موجود ہیں اور آپ کو ان کی میں نے کچھ باتیں بھی سنائی ہیں جو ہمارے لئے بہت مفید ہیں اور ابھی اس وقت میں ان کے جو لکھا بریڈ ہیں ان کا میں شوک کروا رہا ہوں آپ کو یہ جی دوستو میں نے تھوڑی دیر پہلے ان کا جو مہاباپ تھا وہ اس کا شوک کروایا تھا جعفر بھائی نے کروایا تھا تو ابھی یہ ان کے بچے ہیں یعنی ان کی نسل ہیں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ کیا بات ہے اس کی آئیس کا برنگ کرنا ہی ماشاءاللہ کیا بات ہے یہ جی دوستو ماشاءاللہ جو لاکھری کبوتر ہیں ماشاءاللہ خوبصورتی کے لئے آسے بھی ماشاءاللہ بہت آگے ہیں یہ بھی دیکھیں اس کا دوستو ابھی جاپر بھائی نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا ان کا جو گوشت ہے کبوتروں کا یہ بڑا مقصر رکھتے ہیں بیٹلیس ہے میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھی ہے یہ ہی ہے کہ اس کی چھاتی ہے جیسے کشتی کا نیچے والا حصہ یہ سیم دیکھیں آپ کو ابھی بنے آتمی سے پکڑا جب یہ کھڑا ہوگا اپنے پاؤں پر اپنی پھٹی پر کھڑا ہوگا تو پھر آپ کو بازہ لگے گا یہ شکل تو اس کی ایسی نظر آ رہی ہے لیکن اس کا جو چھاتی ہوگی فل باہر ہوگی جیسے وہ کشتی کا نیچے والا حصہ ابھی یہ میرے آتمی میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا معاشرہ سینہ اپنا اٹھا رہا ہے اس کے اوپر گوشت نہیں ہے یہ گوشت سے بڑا نہیں ہے بلکہ کبوتر جو آپ دیکھیں کہ وہ اکثر کبوتر یہاں تک گوشت ان کے اندر ہوتا ہے یہاں تک بڑا ہوتا ہے موٹے گوشت ہیں ہڈی اندر گوشت چکی ہوتی لیکن اس کی ہڈی یہ بلکل ویٹ میں ہے اس کا ویٹ پورا ہے کبوتر کا جفر بھائی میرے صاحب تو یہ برکل تیار ان کو میکسیمم پانچ سے چھ پڑکے چاہیئے بس ان میں اکثر ایسے کبوتر ہمارے پاس موجود ہیں جن کو ہم لوگ بازی میں ڈالتے نہیں ہیں ابھی میں آپ کو چھت کے شوق بھی کرونگرون کو میں نے رسکی نہیں لیا ان کبوتروں کو بازی میں ڈالنے رہے ہیں وہ 47 جب تیمپریچر آپ بتا رہے ہیں کبوتر لوگوں کے مرے ہیں وہ تب شام بیٹھ کے رہے ہیں اور ان میں دو کبوتر ایسے جن کے میں نے چار چھوڑ کے تین پر بندے ہوئے تھے اس لیے نہیں کہ موسم کا پتہ سا کہ موسم لوٹ ہو جائے جان بوجھ کے نو دس بجے اڑنے والے دو تین پرندے ڈالیں جن کو ہم کبھی بازی میں ڈالتے نہیں جان بوجھ کے ڈالیں کہ موسم قراب ہو گئے اگر ایک جیسا سیٹ ڈالیں کہ ہمارے پاس مسئلہ یہ میرے پاس ٹائم کی کلیر سے میرا کام ہی اثر نہ ہم بچے کو ٹرین کرتے ہیں یہ کبوتر بازی آپ لوگ ٹرین کرنا پڑتا ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہمارا شوق بلکل ہم نے کہا کہ دھکا لگا رکھا ہے چھوڑا سا کبوتر بھی درہا سام ہے ہمارا شوق ٹائم پہ ہے ہم نے سارا سال کبوتر بچے نہیں ٹرین کرنے باندرہ نے ٹائم نہیں ہے جب ان کی پرک پٹائی کا ٹائم آتا رہا اس سے ایک منت پہلے ہم نے ٹرین کرنے جتنے وہ بڑے نرمادیاں ان کو ٹرین کرنے اور باندرہ میں پرک آئیں گے ایک ماہ پہلے ہمارے کا فورا سال ٹائم نہیں ہے بڑی بات ہے اب ہمارے کبوتر اندیرے کے لگے ہوئے نہیں ہیں ہم وہ اچھے کبوتر بازی میں ڈال نہیں سکتے نہ وہ دیرے کے لگے ہیں ہمیں پتہ انہوں نے بیٹھنا ہی نہیں ہے اب ان میں کچھ ایسے نرمادیاں کئی دفعہ اپسر رات رہ کے آئے ہیں دل کو پریشانی لگیا تھی کہ اللہ کہہ صبح آجیں اڑانا نہیں ہے بعد میں آئے تو اڑھائیں نہیں کرنے ہم نے کہا نہیں یار یہ اچھے ان کو اڑھائیں گرمی میں بھی لاغ رہ جاتے ہیں رات این سیزے میں رہے ہیں ہمارے بہت سے کورس نہیں اڑھائیں بات میں باند کر دیئے کہ باندرہ تو بیٹھا اڑھانے نہیں ہے تو وہ لاکھوں میں سے ماشاءاللہ اصل میں ہم نے وہ کبوتروں کو بڑے ارتھیں بات پر دیئے ہیں کچھ ہمارے کبوتر جائے تو وہ بچوں میں لگی ہوئے تھے پر دیئے دے استاد رائے شاکر صاحب کے لیے ہم ساتھیں دے کہ وہ ہم سے شاک کریں چار بار ہم ان سے گھڑ گئے ہیں دو تیم بار بار ہمیں بچوں میں ہم سے شاک نہیں کریں جاتا ہم جب گئے تو انہوں نے بڑی مجھکل سے ان کی مجبوریاں تھی انہوں نے کہا ہماری مجبوری ہے ہم شاک نہیں کرنا چاہتے برحال ہمیں محیود کر کے انہوں نے بیٹھا تھا کہ نہیں جی ہم نے شاک نہیں کرنا برحال ہم نے بتایا کہ ان کے ساتھ بڑے پرانی ان کی بار ہمیں پرانا شاک ہوتا رہا ہے ہمارا شاک ہوتا رہا ہے ایسے سکے بہت ہوتے شدادمی میں توڑا تفصیل دوستوں کے بتاتا ہے وہ ہمارے عزت کے قابل ہیں میرے والد صاحب کی عمر کے ہیں انہوں نے ان کو بائیکا ہوئے لیکن شاک کے اندر حریف حریف ہی ہے ہمارا ان کے ساتھ اتنا پیار تھا کہ وہ کچھ چیز جب بھی کچھ مستو آئیتا تھا وہ شیئر کرتے تھا ہم لوگوں کے ساتھ برادرانہ بات کیا کرتے ہیں ان کے بیٹے نے فیس بوک کے اوپر کچھ ایسے کومنٹ کیے تھے جس کی بیٹے سے ہمارا شاک ان کے ساتھ دوبارہ ہوئی رائے صاحب نے ہمیں آ کے کہا تھا والا صاحب کو کہ ہمارا باپ کے ساتھ شاک بساری زنگی ہوگا ہے شاک نہیں ہونے سے والا صاحب نے کہا کہ بیٹا ان کو آج کے بعد شاک کا نہیں کہنا کسی نے نہ ہم نے کبھی شاک کا کہا یہ دو دار دس گیارہ ہی بات ہے تو ان کے بیٹے نے فیس بوک اوپر کومنٹ ایک لڑکے نے تصویر کے اوپر کومنٹ کیا کہ دارک صاحب کے علاقے کوتر بھی بڑے اچھے مشہور ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی ہمارے کوتروں سے بڑے ہوئے ہیں اس کے بیٹے نے کومنٹ میں لکھ دیا میرے پاس وہ کومنٹ سیو ہے آدمی میں دکھا سکتا ہوں تو اس لڑکے نے کہا کہ اوپنا بلائن ہے وہ بھی بڑے اچھے تو اگر آپ کو ابھی بھی کچھ شک ہے تو آپ ہم سے بازی کیوں نہیں لگاتے تو اس کے بیٹے نے اسی کومنٹ کے نیچے لکھ دیا کہ آپ لوگوں میں تو اتنی ہمت ہی لگی ہم سے بازی لگانے کی تو پھر وہ میں نے بھی غصہ دیا اس بات کا میں نے کہا کہ ہمت کی بات ہے تو آپ کے ساتھ کبھی شوق کا انکان نہیں ہو ہم آپ کو ہمیشہ شوق تھے لیکن پچھلے سال ہم لوگ ان سے بازی ہارے ہیں بازی ہارے کیس طرح سے بازی جب لگ چکی تھی تو مجھے ٹائپ اٹ بخار آپ لوگ سمجھتا رہے کہ بازی جو ٹریننگ ہے وہ بہت سکتے تو مجھ سے تو کموتر تیار ہی نہیں ہوئے نہ میں تیار کرتا تھا نہ چھت پہ جا سکتا تھا بیمار تھا میں اکھیلا شوق کرتا ہوں تو کموتر نہ کہا رہاں میں نے نیچے بتا دی ابو کو کہ مجھ سے کموتر نہیں تیار ہوئے انہوں نے کہا کہ بیٹا انہوں نے بازی دے رہتے ہیں میں نے کہا بازی دے رہتے ہیں بلکل یہ میرا بھی سہول ہے بازی دے رہتے ہیں آخری دن تک بازی اڑھانی ہے بازی ایسے نہیں دینی ہے میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہماری استاد اسلام کے ساتھ بازی لگی اسی سیزن میں ہی لگا تھا گیارہ بازیاں جس میں انہوں نے وہ ہم سے دو سال ہٹ کی بازی آرکھننگا اب آپ ہمارے ساتھ بازی لگائیں یہ منڈی ڈابا سی بڑے اچھے استاد ہے ماشاءاللہ بڑا نام ہے جی اپنے علاقہ میں بہت زیادہ نام ہے انکر جی استاد پپو اسلام پیپوں اسلام پیپوں انہوں نے ہم سے بازی لگا لیا اب ہماری ڈبل بازی ہوگی ہم نے پہلے استاد آئی شاہدان صاحب کے ساتھ بازی اڑنی اور اس کے بعد ہم نے ساتھ بازی اڑنی شرف ایک دن کا وقفہ تھا ہمارے پاس یعنی سات جون کو ہماری لگاتار کی بازی تھائی بہی سے ہماری بازی ناگے والے دن کی تھی ہماری بازی اڑی تین دن کی ہماری بازی تھی ہم لوگ ان سے بازی تھے باقی کچھ دوستوں سے ہماری پانچ کروں سے بازی تھی تین کو جیت گئے ایک سے ہماری بازی برابرو کی استاد رائے کرانہ کے ساتھ استاد رائے منا چونڈ جو صاحب ہیں استاد رائے چونڈ باقیوں کے ساتھ ہماری بازی اڑی تھی اس کے بعد ہماری لگاتار بازی اڑ گی وہ ہم نے پہلے پانچ دن میں کوئی کبوتر دایا نہیں ہو باقی یہ جو اب کبوتر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اب اس شوق میں بات میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ ہمارا جو شوق ہے وہ ان کے ساتھ ہوتا رہے گا وہ یہ کبھی بھی کوئی حریف یہ نہ کہہ کہ ہم نے ان سے کہا کہ ہم بازی نہیں لگائیں گے ہم بھئی ان سے بازی لگائیں گے وہ جب بھی ان کا دل کرے وہ ہمیں بازی کا کہہ دیں ہماری طرف سے کوئی نگار نہیں استاد زندگی ہی نگار نہیں ہے کوئی پیسوں کی شرط نہیں ہے چاہے ایک روپے کی بازی لگائیں چاہے وہ بھی نہ لگائیں خالی مبارک باز یہ شوق کی ایک اچھی بات ہے کہ خالی مبارک باز مبارک باز ہی دے دیں جو بھی چیز ہے شوق ہے کیونکہ بزید بازی انہوں نے بنائی ہوتی ہم تو اس مرتبہ اڑے بھی ہیں اس مرتبہ اڑے بھی ہیں انہوں نے پہلی دو پھٹوں کے بعد کبوتر نہیں اڑائے ہم اس کا احتجاج بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ غلط چیز ہے شوق میں پراپر کبوتر اڑنے چاہیے تھے ہاں جیت گیم کا حصہ ہے چار دن ہی انہیں چاہیے کیونکہ کبوتر کا بتا ہے اگلے دو دن ہی ان کو اڑنا چاہیے تھے اگلے دو دن ہی ان کو اڑنا چاہیے تھے یہ والا کبوتر دکھائیں یہ ایسے پہلے پکڑ دیں یہ دونوں بھائی ہیں ان کی ماں کا فرد ہے اسی کبوتر کے یہ بھائی آپ کو دکھا رہے ہیں لاکھا بریڈ ہیں استاد ڈاکٹر گنی صاحب لیجڈ اور ساتھ رائے صاحب کے کسی شگیرد کو کوئی شک ہو وہ ہم سے بازی لگانا چاہیے اس کو میری باتوں سے گصہ لگے کیونکہ باز میں گصہ بہت لگتا ہے ہمیں فون بھی آتے ہیں جس کو بہت زیادہ مسئلہ ہو وہ ہمیں فون کر کے کہہ دیں کہ بھائی ہم آپ سے شوق کرنا چاہتے ہیں ہمارے استاد نہیں اڑھانا چاہتے ہیں ہم ہیں آذر ہیں ہم ان سے شوق کریں گے ہماری طرح سے کوئی انکار نہیں ہے اس دفعہ بھی ان کے ایک بتیجے ہی وہ خود کو کہتے ہیں ان کو بڑا بچھلے سال دکھ ہوا تھا شوق کا انہوں نے چیلنجھ لکھ دیا ہمیں لکھ کی سٹیٹ کا دیا اٹھارا مہی کا ہمارا شوق تھا اٹھائی مہی کا تو میں نے ان کو فون کیا کہ بھائی یہ کونسا شوق چیلنجھ کرنے کا طریقہ ہے ہماری بازی اٹھائی مہی لگی آپ ہمیں اٹھارا مہی کچھا آپ اٹھائی سے لگا لو ہم سے انہوں نے بازی نہیں لگائی تو اس سال میں نے ان کو فون کیا کہ بھائی ہماری کسی اور سے تو بازی لگی نہیں ہے آپ بھولو آپ نے کیا کرنا ہے انہوں نے ہم سے بازی لگائی ہے دو دن تین دن اڑائے مبارک بات دیتی ہے وہ بڑے سپورٹر تھے رائے صاحب کے انہیں بہت زیادہ دکھ ہوا تھا پچھلے سال ہماری بازی ہوں کے جیسی سال یہ جھجوڑا بھی وہ انہوں نے اڑائی ہے تین دن مبارک بات دیتی ہے تین دن میں میرا خیال ہے ساڑھ پینٹ ستر گھنٹے ہوں گے میں نے ان کو گھنٹے ہی نہیں بنائے ہمارے پاس جب ان کا کارڈ آتا تھا بتیس گھنٹے تین گھنٹے ہمارے تو تھرڈ پرواز ہے چوہتر گھنٹے باتی منٹ میرا خیال ہے کہ ان کے تین دن میں اتنے ہوں گے ہمارے اگل میں وہ اٹھنے بن گئے اچھا